موسیقی 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 ناظرین بریک میں جانے سے پہلے خدا کے خادمین بڑی تفصیل کے ساتھ اور باحوالہ کتاب مقدس میں سے ہمیں یہ سیکھا رہے تھے کہ زندگی کا تاج کیا ہوتا ہے اور اب تک جو کام از کم میں سیکھ پایا ہوں وہ خداون کی طرف سے شاباش ہے عجر ہے لیکن شرط وفاداری ہے یہ بات ہم آگے بڑھائیں گے اور میں گزارش کروں گا جناب پادی نویل عبیس صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو یہ سیکھائیں کہ زندگی کا تاج کیا ہوتا ہے جی پادی صاحب سر میں نہائیتی شکر گزاروں آپ سب کا خوشنہ ٹی وی کی تمام ٹیم کا اور خوشنہ کے ڈریکٹر ڈیورڈ ڈین صاحب کا جنہوں نے شیخ پورا میں یہ بہت خوبصورت جو ہے وہ انتظام کیا کہ ہم اچھے طریقے سے خدا کے کلام کا پرچار کر سکے جہاں تک زندگی کے تاج کا تعلق ہے اگر ہم یہونہ رسول کی زندگی کا متعلقہ کریں تو یہونہ رسول کی زندگی کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ پہلے یہونہ رسول کو تیل میں ڈال دیا گیا اور وہ پہلے سے زیادہ فریش آیا باہر نکلا پھر اسے زہر دے دیا گیا اور تیسی طفعہ اسے پت مس کے جزیرے میں بیج دیا گیا اسے کالا پانی بھی کہتے ہیں اور پت مس کے جزیرے میں ہی یہونہ رسول نے اس مقاشفہ کو لکھا اور ان ساتوں کلیسیوں کو خط لکھے اور آج جس گھار میں بیٹھ کر یہونہ رسول نے یہونہ عارف کا مقاشفہ لکھا اور کہتے ہیں کہ آج وہاں پر ایک نہائیت خبصورت بائبل سکود اور جب ہم ان ساتوں کلیسیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو دوسرے نمبر پر سمرنا کی کلیسیہ کا نمبر ہے اور سمرنا شہر افسد سے ایک پچاس میل کے فاصلے پر واقع ہے اور سمرنا کی کلیسیہ سے کسی قسم کا کوئی قصور بنصوب نہیں ہوا لیکن پھر بھی ایک آنے والی ازمائش کے بارے میں پیشنگوئی کی گئی ہے کہ تم پر یہ ازمائش آنے والی ہے آنے والی ہے اگر تم اس ازمائش میں ثابت قدم رہو گے اس ازمائش کو نہائیت خبصورت طریقے سے برداشت کرو گے تو خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک امدہ انام دوں گا اور وہ انام کیا ہے زندگی کا تاج اگر ہم شہیدہ نے فتوحات کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بشپ پولی کارپ کے بارے میں یا بشپ پولی کارپ کے اقرارداد نہائیتی خبصورت الفاظ میں ہمیں ملتی ہے کہ جب بشپ پولی کارپ کو پکڑا گیا اور اسے یہ کہا گیا کہ تُو مسیح کے نام پر کفر بک تو بشپ پولی کارپ نے ایک نہائیتی خبصورت اور سادہ سا جواب دیا کہ میری عمر چھاسی برس ہے ان چھاسی برسوں میں میری زندگی کے بادشاہ نے کبھی مجھ سے بے وفائی نہیں کی اور آج میں کس طرح اپنی زندگی کے نجات دہندہ کا اپنی زندگی کے بادشاہ کا کس طرح انکار کروں اور بشپ پولی کارپ مرنے تک وفادار رہا کیونکہ بشپ پولی کارپ سمرنا کی کلیسیا کا بشپ تھا اور وہ مرنے تک وفادار رہا ایماندار رہا اور زندگی کے تاج کو اس نے حاصل کیا مسیح جو ہمارا بادشاہ ہے ہمارا نجات دہندہ ہے وہ سمرنا کی کلیسیا کو ایک ازمائش کے بارے میں پیشن کوئی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم پر ازمائش آنے والی آنے والی ہے تم پر آفت آنے والی ہے اور اگر تم اس ازمائش کو نہائیت ہی خوبصورت طریقے سے نہائیت صبر کے ساتھ برداشت کرو گے تو میں تمہیں ایک امدہ انام دوں گا اور وہ امدہ انام کیا ہے کہ جان دنے تک وفادار رہو گے اس ازمائش میں جان دنے تک وفادار رہو گے تو میں تمہیں ایک امدہ انام دوں گا یعنی زندگی کا تاج اور طریق یہ بتاتی ہے جب فلپس رسول کی شہادت ہوئی تو کہتے ہیں کہ آسمان سے یہ آواز آئی کہ اس نے زندگی کے تاج کو حاصل کر لیا ہے ہمیں اس ازمائش میں اس مشکل میں ہمیں ایماندار رہنا چاہیے حالات چاہے جس طرح کے مرضی ہوں لیکن ہمیں بڑے سبر کے ساتھ بڑے اتمنان کے ساتھ ان ازمائشوں کی برداشت کرنی ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدہ نہ کر سکے جس کے بارے میں پلوس رسول کہتا ہے کہ کون مجھے خدا کی محبت سے جدہ کرے گا کال تلوار ننگا پانے یا کوئی اور چیز چونکہ جب ہم خدا کی محبت میں اس قدر جکڑے ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا کی کوئی چیز بھی ہمیں خدا کی محبت سے جدہ نہیں کر سکتی اور پھر ہی ہم زندگی کے تاج کو حاصل کر سکتے ہیں کہ جس طرح بشپولی کارپ مرنے تک ایماندار رہا اپنے خالق خداوند کا وفادار رہا اور اس نے زندگی کے تاج کو حاصل کیا آج کے اس دور میں بھی ہمیں اپنے ایمان میں اس قدر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدہ نہ کر سکے کیونکہ مسیح کہتا ہے کہ جو دکھ تجھے سہنے ہیں ان سے خوف نہ کر کیونکہ کتنے ہی خبصورت اور حوصلہ امیز الفاظ ہیں کہ مسیح کہتا ہے کہ خوف کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مسیح ہمارے ساتھ ہے کیونکہ مسیح یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے وفادار ہوں جس طرح ایک استاد وفادار شگرد چاہتا ہے ماں باپ وفادار اولاد چاہتی ہے اسی طرح خدا بھی وفادار خادم چاہتا ہے خدا بھی وفادار کلیسیا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں اس کے وفادار رہے اس کی طابعہ داری میں رہے اور اس کی طابعہ داری میں رہتے ہوئے ہی اپنی زندگی گزاریں اور زندگی کے تاج کو حاصل کریں اور اس لئے بقاشت لاحق میں لکھا ہے کوئی تجھ سے تیرا تاج چین نہ لے ہماری زندگی سے کوئی تاج چین نہ لے ہمیں اس تاج کو پہننے کے لئے اس تاج کو حاصل کرنے کے لئے اپنے ایمان میں اس قدر مضبوط رہنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں خدا کی محبت سے جدہ نہ کر سکے بلکہ ہم جان دینے تک جو ہیں وفادار رہیں گے تو زندگی کے تاج کو حاصل کریں گے لیکن خدا نہایت ہی اپنے لوگوں کو ایک امدہ انام سے نواز تا ہے اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں مسیح کے وفادار رہنے کی ضرورت ہے اور وفادار ہم نے کس کے رہنا کسی فانی ہستی کے نہیں کسی لازوال ہستی کے نہیں بلکہ ایک لازوال ہستی کے ہم نے کیا کرنا ہے وفادار رہنا ہے اور جس کے وفادار رہنا ہے وہ جانتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اور اسی لئے سمرنا کی کلیسیا کہ جب متعلیہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے کہ میں تیری مسیبت کو بھی جانتا ہوں اور تیری غریبی کو بھی جانتا ہوں لیکن خدا کہتا ہے کس مسئیبت اور غریبی میں بھی تو دولت تمند ہے یہ کونسی دولت تھی کیونکہ جب ہم تموتیس کے خط کا متعلیہ کرتے ہیں پہلا تموتیس ایک اچھے باپ اور اس کی اٹھارویں اور انیسویں آیت کا تو وہاں پر یوں لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا حقیقی زندگی پر قبضہ کر لیا کیونکہ وہ حاجت تمندوں کی حاجتوں کا پورا کرتے تھے ضرورت تمندوں کی ضرورتوں کا پورا کرتے تھے اپنے نیک کاموں کی وجہ سے اپنے نیک ایمال کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ حقیقی زندگی پر قبضہ کر لیا اور یہی ایک دہمی اور لازوال دولت تھی سمرنا کی کلیسیہ کے پاس جس کے بارے میں مسیح کہتا ہے کہ تو دولت مند ہے اور اگر یہ ایمان کی دولت نیک کاموں کی دولت حاجت مندوں کو حاجتوں کی پوری حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کی دولت سخافت کی دولت اگر آج میرے اور آپ کے پاس ہے تو پھر ہم ضرور زندگی کے تاج کو حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم انجیل مقدس کا مطالعہ کریں عبرانیوں کے خط کا تمہیں لکھا ہے کہ تم نے اپنے مال کا لٹ جانا بھی برداشت کی قیدیوں کی ہمدردی بھی کی اور یہی ایک دہمی اور لازوال دولت سمرنا کی کلیسیہ کے پاس تھی کہ ان مصیبتوں میں ان پریشانیوں میں رہنے کے بعد تم زندگی کے تاج کو حاصل کر سکتے ہو اور اگر ہم ان ازمائشوں میں ان پریشانیوں میں اپنے ایمان میں وفادار رہیں گے تو میں اور آپ ضرور زندگی کے تاج کو حاصل کر سکتے ہیں شکریہ پاشر صاحب خدا اندہ کو بہت ساری برکت دے اپنے بائبل مقدس اور خصوصاً تاریخ سے یہ حوالہ دے کر ہمارے ناظرین کو اس بات سے متعارف کرایا کہ جو بشپ پولی کارپ صاحب تھے وہ ہمارے ایک بزرگ خادم تھے جنہوں نے شہادت کا جان موش کیا اور میں نے پڑا بلکہ اب جیسے خادم اس سنا کے اسے بلی کے ساتھ جب باندھ کر جلایا گیا تو اس نے کہا خدا میں روح کو قبول کر تو اس تاج کے لیے اس نے اپنی جان دی تو ناظرین خدا کے خادم نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضور تاریخ اور حضور بائبل مقدس یہ بات ہم پر منقشف کی ہے بتایا ہے سکھایا ہے کہ سمرنا کی کلیسیا جو غریب کلیسیا تھی اور حالات کی چکی میں پس رہے تھے اور آئندہ بڑی ہی خطرناک صورتحال کا سامنا کرنے والے تھے تاہم انہیں وفادہ رہنا تھا اور زندگی کا تاج حاصل کرنا تھا یہ بات ہم سیکھیں گے اور میں گزارش کروں گا جناب پادری عمدیاز مسیح سے کہ ہمارے ناظرین کو سیکھائیں کہ زندگی کا تاج کیا ہوتا ہے جی پادری صاحب میں خداعند کا شکوزار ہوں کہ خداعند نے آج پھر یہ وقت بخشا کہ ہم خداعند کے کلام مقدس کی روشنی میں اس بات کو سیکھ سکیں کہ زندگی کا تاج کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو جو بات خداعند کے کلام مقدس میں ہمارے سامنے ہے میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر خداعند خدا اپنے بندہ یوہنہ عارف کے وسیلہ ہمارے سامنے ایک شرط رکھ رہے ہیں لکھا ہے کلام خدا میں کہ جان دینے تک بھی وفادار ہے یہ الفاظ جو ہیں یہ شرطیہ الفاظ ہیں یعنی کہ جب ہم کسی ٹارگٹ کو اچیو کریں گے کسی منزل تک پہنچنے کے لیے پہلے جو رستہ ہے اس رستے میں سے ہمیں گزرنا ہے تو اس ساری منزل کو تیک کرتے ہوئے جو ہے ہم اس انعام کو حاصل کر سکیں گے اور وہ انعام جو ہے وہ خداعند خدا فرماتا ہے کہ وہ زندگی کا تاج ہے اور یہ زندگی کا تاج جو ہے میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خداعند خدا کے ساتھ چلتے ہیں خداعند کے ساتھ عبادات کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور برکات کی خاطر خدا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں لیکن جب مشکلات آتی ہیں جب حالات آتے ہیں جب پریشانی آتی ہیں جب ازمائشیں آتی ہیں تو پھر چھوڑ جاتے ہیں پیچھے ہر جاتے ہیں ان کا فوکس جو ہے وہ زندگی کا تاج نہیں ہوتا بلکہ ان کا فوکس ہوتا ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی زندگی جو ہے یہی سب کچھ ہے اور اسی زندگی میں ہم نے سب کچھ حاصل کرنا ہے اور ساری برکتوں کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم خداعند کے ہیں ہم خداعند کے لوگ ہیں ہم خداعند کی کلیسیاں ہیں اور برکتوں کو جب تک وہ حاصل کرتے رہتے ہیں جب تک خداعند کے حضور سے برکات ان کے لیے جاری رہتی ہیں خوشحالی جاری رہتی ہے بحالی جاری رہتی ہے تو وہ بڑی عبادت کرتے ہیں دعائی کرتے ہیں لیکن جب ہی مشکلات آتی ہیں تو پھر وہ انکار کر جاتے ہیں پیچھے ہر جاتے ہیں پھر اور اردگرد کے لوگوں کی طرف جانا شروع کرتے ہیں دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں سکول ملے آرام ملے لیکن خداوند خدا یہاں پر ہمیں سکھاتے ہیں اور یہ پیشگی میں سمجھتا ہوں کہ خداوند خدا نے اگاہی دی ہے ہمیں کیونکہ نسل انسانی جب سے باغیتن سے نکلا ہے تب سے اس کا یہی ایک مشن ہے کہ وہ خداوند خدا کی قربت کو حاصل کرے پھر اسی باغ بہار میں واپس جائے پھر خداوند کے ساتھ اس کی رفاقت جو ہے پھر سے بہار ہو وہ رشتہ پھر سے استوار کیا جائے تو خداوند خدا نے اس کے لیے انسان کو اگاہی دی ہے اپنے بندہ کے وسیلہ سے کہ تو پھر سے وہ بہار دیکھ سکتا ہے تو پھر سے میری رفاقت میں زندگی بسر کر سکتا ہے تو پھر سے میرے ساتھ بیٹھ سکتا ہے اس لیے خداوند خداوند یہاں پر اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا یہ زندگی کا تاج جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں عبدی زندگی جو ہے جو عبدی ارام ہے وہی ہمارے لیے انعام ہے اور اس انعام کو پانے کے لیے خداوند کے کلام مقدس میں ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جب ہم اہدیتی کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند کے کلام مقدس میں ہمیں بہت بڑی مثال ملتی ہے کہ جب خدا کے بندہ مقدس ابراہم کی زندگی پر گور کرتے ہیں تو خدا کا بندہ جو ہے خداوند کے بلاوے کو محسوس کرتا ہے اور خداوند کے پیچھے پیجے چلتا ہے اور کلام خدا میں بڑے عزاز کی بات ہے کہ اس کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے یہ چیز واضح کرتی ہے کہ اس کے خداوند کے حضور میں ایک مقام ملا ہے اس کو ایک نام ملا ہے اس کو ایک عزت ملی ہے لیکن کس لیے ملی ہے اور کس وجہ سے ملی ہے کہ اس نے وفاداری سے خداوند کے ساتھ زندگی پسر کی ہے وہ آخر سانس تک جو ہے وہ خداوند کے ساتھ ہر طرح کی حالت اور ہر طرح کے حالات میں وفادار رہا ہے اور مجودہ کلیسیہ جو ہے اس میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں اور جب ہم نئے اہدنامی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی جتنے لوگ لوگ ٹھہرے ہیں اور انہی کو بادشاہت میں حق بخشا گیا ہے اور خداوند کلامِ خدا میں لکھا ہے جب ہم فلپیوں کا خط پڑتے ہیں تو کلامِ خدا میں لکھا ہے کہ خداوند یسو مسیح نے یہاں تک کہ جب زمین پر آئے اور زمینی زندگی بسر کی تو انہوں نے اپنے آپ کو پست کیا اور کلامِ خدا میں لکھا ہے کہ یہاں تک اپنے آپ کو خالی کر دیا کہ موت بلکہ سلیبی موت گوارہ کی اور پھر خداوند خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے آلہ ہے یعنی خداوند یسو مسیح بھی جب ہماری طرح بنے جب انسانی جامع انہوں نے پہنا تو پھر وہ ہماری طرح زندگی کے اس دور میں سے گزرے انحالات میں سے گزرے مشکلات میں سے گزرتے ہوئے جو ہے وہ وفاداری کے ساتھ منزل تک پہنچے تو پھر خداوند خدا نے اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے آلہ نام ہے اور وہ یہ سمسی ہے اور یہ سمسی ہمیں یہاں پر یہی بات سکھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح میں نے وفاداری کے ساتھ باپ کے ساتھ زندگی بسر کی ہے تمہارے لئے بھی ضروری ہے کہ تم بھی وفاداری سے آسمانی باپ کی تابیداری میں زندگی بسر کرو تاکہ وہ تاج میری طرح تمہیں بھی نصیب ہو یہ شکریہ پاشر صاحب خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے آپ نے عہد عطیق میں سے ابراہم کا حوالہ دے کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ آج جو ابراہم کو مقام حاصل ہے جس عہدے پہ وہ کھڑا ہے وہ وفاداری کا انعام ہے تو یقیناً تاج جو ہے ایک مشروع چیز ہے ہمیں سب سے پہلے فرما بردار رہنا ہے حالات کیسے بھی ہوں ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ناظرین خدا کے خادم نے بائبل مقدس میں سے ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح ہمیں وفادار رہنا ہے اگر آپ اہدیتی کا کبھی مطالعہ کرتے ہیں تو پدہش کی کتاب کے باروے باپ سے آگے تک ایک کہانی میں نظر آتی ہے وہ ابراہم کی کہانی ہے اور وہاں سے لکھ کر اس کے عروج تک جو نشیب و فراز آئے اب سٹاؤن آئے آپ دیکھئے کن کن حالات سے گزرا تاہم انس نے خدا کا نام نہیں چھوڑا اہد جدید میں مجھے وہ کہانی یاد آتی ہے جو الہم سے لکھی گئی ہم شہید سٹفنس کا واقعہ پڑھتے ہیں اس نے اپنے دشمنوں کے روبرو کھڑے کر یہ اقرار کیا کہ میں آسمان کو کھلا اور یہ سمسی کو باپ کی دہری طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں یہ سمسی کیوں کھڑا تھا یہ جاننا بہت مشکل ہے تاہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید تاج پہنانے کے لیے وہ کھڑا تھا اور اہد جدید میں کم از کم چار سے پائیں دفعہ یہ سمسی کے بیٹھنے کا ذکر ہے کہ وہ باپ کی دہری طرف بیٹھا ہوا ہے ہمارا عقیدہ بتاتا ہے کہ یہ سمسی بیٹھا ہوا ہے لیکن جب سٹفنس سے شہید ہونے والا تھا تو یہ سمسی کھڑا ہو گیا تو یہاں پہ ہمیں وہی تصویر نظر آتی ہے یہ سمسی بادشاہوں کے لیے اور سلاتین کے لیے اور عدیبوں کے لیے عالموں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ اپنے وفادر لوگوں کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں یہی تاج ہے جو یہ سمسی وفادر لوگوں کو پہناتا ہے یہی وعدہ اسکلیسیا سے یہی وعدہ ہم سب سے ہے تو خدا کے خدام نے آج کمپین کیا ہے ہم سب کو کہ کس طرح ہمیں وفادر رہنا ہے تاکہ ہم وہ تاج پہنیں جو کبھی مرجانے کا نہیں کہا جاتا ہے ایک دن نہ تخت رہتا ہے نہ سر اور نہ تاج پر یہ سمسی نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کسر سے پائیں جہاں ہمارا سر نہ ختم ہوگا جہاں تائی نہ ختم ہوگا وہ آسمان کی بادشاہی ہے شرط یہ ہے کہ وفادر رہیں جڑے رہی ہوشانہ ٹی وی سے اور باخبر رہیں بائبل مقدس کے گہرے بھیدوں سے امیق باتوں سے تاکہ آپ ترقی کریں اور آگے بڑھیں اور بتاتا چلوں کہ ہوشانہ ٹی وی کے تمام جو پروگرمز ہیں وہ یو ٹو پر بھی اویلیبل ہے وہاں پہ جا کر سرچ کریں اور دیکھیں اور اسی طرح آپ نے موبائل میں اس کی ایپ کریں اور بائبل مقدس کی امیق باتوں سے باخبر رہیں اب اجازت دیں اپنے ہوسٹ پاشو پتر صدی کو ملتے ہیں ایک نئے پروگرم کے ساتھ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو آمین آمین موسیقی